بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جناب آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں صیرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رزوی علیہ رحمہ کی زندگی کی بارے میں کہ آپ کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پر زندگی کا احتتام ہوا تو شروع کرتے ہیں اتدائی حالات علامہ خادم حسین رزوی صاحب زلہ اٹک ایک گاؤں نگا کلاں میں ایک زندگی دار گھرانے میں 22 نومبر 1966 کو پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام لال خان ہے آپ کا ایک بھائی جس کا نام امیر حسین ہے اور چار بھینے ہیں آپ کے والد کا انتقال 2008 میں ہوا اور والدہ کا انتقال 2010 میں ہوا اب کچھ بات کر لیتے ہیں آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں آپ نے سکول میں صرف چار جماعتیں پڑی تھیں اور آٹھ سال کی عمر میں زلہ جہلم کی طرف طالب علم دین کے لیے رخصت سفر باندھا اور مدرسہ جامعہ غوصیہ اشہات العلوم میں کاری علام یاسین صاحب سے حفظ القرآن شروع کیا آپ نے چار سال کے عرصے میں حفظ القرآن مکمل کیا اور اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی پھر آپ نے زلہ گجرات کے قصد دینہ میں دو سال قرآن کورس کیا 14 سال کی عمر میں لاہور تعلیم کے لیے آئے 1988 کو آپ نے دورہ حدیث شریف مکمل فرمایا آپ عربی کے ساتھ ساتھ فارسی پر بھی عبور رکھتے تھے آپ نے ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی اور داتا دربار کے قریب پیر مکی مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے پھر ختم نبوت اور نامو سے رسالت تحریک چلانے کی وجہ سے آپ نے نوکری چھوڑ دی اور جتیم خانہ روڑ لاہور کے قریب واقعہ مسجد رحمت اللہ العالمین میں خطابت کرتے رہی اور ساری زندگی مشاہرہ صرف پندرہ ہزار لیتے رہے رشتہ ازدواج اب آپ کی زندگی کے رشتہ ازدواج کے بارے میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں آپ کی شادی اپنی چچا زاد بہن سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے دو بیٹی اور چار بیٹوں سے نوازا پڑے سالزادے کا نام حافظ سعب حسین جزوی اور چھوٹے سالزادے کا نام حافظ انس حسین جزوی ہے آپ کے دونوں بیٹے حافظ قرآن اور درس نظامی آلم کورس کر رہے ہیں اقبال سے عشق کی وجہ آپ اقبال علامہ محمد اقبال کو بہت ہی پسند کرتے تھے اور ان سے عشق کرتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ دوران تعلیم درسی کتب کے علاوہ جین کتب کا مطالعہ کرتا تھا ان میں ڈاکٹر اقبال کا فارسی مجموعہ کلام سرف حریص تھا انیس اوٹھاسی میں قلیات اقبال خرید لی تھی اور نو عمری میں ہی اس کلندر شائر کے افکار کا کہ اقبال کی روحو نے مجھے اپنی طرف اپنی طرف کھینچ لیا ہے اقبال کے کلام کے بعد علامہ اقبال کے شائری استاز مولانا روم علیہ الرحمہ کو پڑھا اور ان کے بے استر کلام کو از بار یاد کر لیا تھا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اقبال مولانا روم اور آلہ حضرت آزل بریلوی کی شائری نے بہت زیادہ متاثر کیا اور یہ حضرات عشق رسول کے وہ جام پلاتے ہیں جنہیں پینے کے بعد کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی اور اردو شورا میں اکبر اللہ حبادی کی شائری پسامت تھی آپ کو مطالعہ کا جنون رہتا تھا آپ سفرنامیں بہت پڑھتے تھے آپ نے حکیم محمد سعید اور مفتی احمد یارخان نائمی علیہ الرحمہ کے تمام سفرنامیں پڑھ ڈالے تاریخ اسلام کا مطالعہ آپ کی اولین ترجیح تھی اور تمام مسلم سپہ سالار کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہتے آپ فرماتے ہیں اسلام کے تمام سپہ سالار اپنی مثال آپ ہیں لیکن حضرت خالد بن ولید حضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا اور آپ کے مزار پر حاضری دینا ایک درینہ خواہش تھی اور الحمدللہ پوری ہوئی تحریک لبیق کا آغاز ملحظہ کیجئے ملحظہ کیجئے کہ تحریک لبیق کا آغاز کس طرح سے ہوا آپ اپنی زندگی میں معمول کے مطابق گزارہ کر رہے تھے کہ قاضی ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ نے جب گستاق رسول سلمان تحصیر کو واصل جہنم کیا اور پھر غازی صاحب کو گفتار کیا گیا اور ان کو فانسی دے دی گئی اس واقعے نے آپ کی زندگی میں نقلاب برپکر دیا پھر جب حتم نبوت قانون میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی تو ملک گیر اتجاج اور فیض آباد میں بھرپور اتجاج کیا گیا اس کی وجہ سے اس تحریک کو بہت مقبولیت ملی اور دو ہزار اٹھارہ میں چھبیس لاح کے قریب ووٹ حاصل کی کتنے کم عرصے میں پاکستان کی پانچ بڑی تحریک پان گئی اس تحریک کا اسلام مقصد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنفاذ رہا ہے اور احلامہ خادم سین رزوی صاحب آخری دم تک اس نظام کی نفاذ کے لیے لڑتے رہی ملفوزات نمبر ایک آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عشقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی گود سے ملا ہے میری والدہ اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں میں صدقے یا رسول اللہ کہا کرتی تھی اور یہ جملہ میری روح و بدن میں بس گیا علامہ قبال بھی ایک فارسی شاعر میں کہتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ جوں ہے یہ جو عشقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملا ہے یہ میری ماں کی گودہ اور ندا سے ملا ہے آپ فرماتے ہیں جب غازی مطاف سین قادری اللہ الرحمہ کی رہائی کی تحریک چلائی ہوئی تھی اور اس کی پداش میں لکھ پت چیل میں مجھے ڈال دیا تھا تو اس دوران غازی صاحب کا خط آیا تھا اور اس خط کو میں اپنی بخشش کا بہانہ سمائیتا ہوں آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال کا یہ فرمان انسان دلیر اس وقت ہوتا ہے جب سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یہی چملہ میری زندگی کا اصل ہے آپ فرماتے ہیں میں ساری زندگی مدینے نہیں گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مو دکھاؤں گا کہ آپ کی ناموس پر حملے ہوتے رہے اور میں سب کو چھوڑ کر ادھر آ گیا علامہ خادم حسین لزی صاحب وہ بہت شخصیت ہیں جنہوں نے اس زمانہ میں امت مسلمہ کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برپت دینے پر حیرت دینے کے لیے بیدار کیا اور بچہ بچہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گیا آپ ہمیشہ ناموس رسالت پر حیرت دیتے رہے اور اپنی زندگی اس مشن پر لگا دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ اور جردی تھی کہ ملت کوفر آپ کی للکار سے لڑکھڑاتی تھی ہمیشہ کوفر آپ کی شخصیت سے خوف زد رہا آپ کو ناموس رسالت پر مہرہ دینے کی پاداش میں کئی بار جیل جانا پڑا اور سخت سے سخت عقوبتوں سے گلرنا پڑا لیکن آپ ہمیشہ اس تکامت کے پہاڑ بن کر ڈٹے رہے علماء کا دنیا سے جانا لوگوں کی علاقت کے علامت ہے دارمی حدیث 2241 الہدہ امیر المجاہدین امام عظیمت انہی نومبر دوہزار بیس رات آٹھ پچکر شتالی منٹ پر ہمیشہ کے لئے دار مفار کرے گئے جی تھی آپ کی زندگی جان سے شروعی اور جان پر ختم ہوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الٰہِ راجعون میرے جنازے پر رونے والو فرید میں ہو